رب آپ کو بھینس چوروں سے ملواتے ہیں جی ہاں یوپی میں بھینس چوری کی واردات سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہے چھے لوگ رات کو ایک مکان سے تالہ توڑ کر بھینس کو گاڑی میں چُڑا کر لے گے یہ سب کھلیاں پولیس چوکی کے پاس ہوا سی سی ٹی وی کی ان تصویروں میں رات کے اندھیرے میں ایک بھینس کی چوری کے واردات قید ہے یہ بھینس کس کی ہے اور یوپی پولیس نے اس معاملے میں کیسے لاپروہی بڑھتی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے تصویریں دھیان سے دیکھئے تصویریں یوپی کے مینپوری میں عبد نگر کی ہیں یہاں قریب چھے پاگماش ایک پکپ گاڑی سے موقع پر پہنچتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ لوگ مکان کا تالہ توڑ کر بھینس کو باہر لے آتے ہیں بھینس انجان لوگوں کے بیچ دری دکھ رہی ہے وہ واپس اپنے گھر لوٹنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بھینس اسے ڈنڈے سے پیٹ کر پکپ گاڑی تک لے آتے ہیں بھینس کو چڑھانے کے لیے پکپ گاڑی کو صحیح سے پارک بھی کیا جاتا ہے اور آخر میں جب بھینس گاڑی میں چڑھ گئی تو بھینس اسے لے کر فرار ہو گئے ہو سکتا ہے ایک بھینس کی چوری کی تصویریں آپ کو بڑی واردات نہ لگے لیکن اب دھیان سے دیکھئے ان بھینس چوروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تمنچے بھی ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ چوری پولیس چوکی سے محض تین سو میٹر کے دوری پر ہوئی تیسری بڑی بات یہ کہ سی سی ٹی بی ریکارڈ کے مطابق بھینس کی چوری قریب پچاس منٹ تک چلی یعنی پچاس منٹ تک بدماش کھل لم کھلا وہ چوری کرتے رہے اور کسی نے نہیں روکا ہو سکتا تھا کہ وہ اس دوران کسی اور واردات کو انجام دے دیتے بھینس مالکہ آروپ ہے کہ تھانے کے کئی دن چکر کٹنے کے بعد پولیس نے ریپورٹ درج کی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب یو پی کے منٹری آزم کھان کی بھیس چوری ہوئی تھی تو یو پی پولیس کے جوان دوڑ دوڑ کر چوروں کی تلاش کر رہے تھے لیکن یہاں ریپورٹ درج کرانے میں بھی آنکہ نہیں کی گئی سبوت کمار مہنپوری نیوش نوڈی فور